موسیقی موسیقی سوال ہے کہ مرتا حماس آخر زندہ کیسے ہو گیا اسرائیل کے خلاف حماس کو کہاں سے ملنے لگی ہے مدد اسرائیل کے خلاف حماس کا کیا ہے نیا پلین حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی سینیکوں کو نشانہ بنایا ہے القسام بریگیڈ گرویلہ یدھ لڑنے میں ماہر مانا جاتا ہے آپ کو یاد ہو تو سات اکٹوبر کو اسرائیل میں گھس کر حملہ خونخار القسام بریگیڈ نے ہی کیا تھا یہ حملہ اتنا تیز اور سچک تھا کہ اسرائیل کی پوری ڈیفنس لائن تیتر بیتر ہو گئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ القسام بریگیڈ اسرائیل کے 35 سینیکوں کو بندھک بنائے ہوئے ہیں القسام بریگیڈ حماس کی سب سے خونخار ملٹری یونٹ ہے اس یونٹ میں شاملی آتنک وادیوں کی طلنا آئیسیس کی کرورتہ سے کی جاتی ہے محمد دیف جسے اسرائیلی سینہ نے مارنے کا دعویٰ کیا ہے بریگیڈ کا پرموک تھا یہ گازہ پٹی کے بھی ترسن شالت ہونے والا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ہتھیار بند آتنک وادی سمو ہے حماس کے لڑاکوں کی طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں اسرائیلی کی ساتھ اکٹوور سے اب تک جب مہینہ ہی نہیں سال بدلنے جا رہا ہے اسرائیل سے گازہ پر قبضہ اب بھی دور ہے قبضے کے پلان میں دیر کی وجہ اسرائیل کچھ اور بتا رہا ہے لیکن حماس جس طرح سے دعویٰ کر رہا ہے وہ اسرائیل کو قرارہ جواب دے رہا ہے اس سے کہانی کچھ اور دیکھتی ہے پوتین جیسے یکرین میں پھنس گئے کیا نیتنیہ ہو ویسے ہی گازہ میں پھنس گئے ہیں گازہ پٹی صرف چالیس سے پیتالیس کلومیٹر لمبی اور چھے سے دس کلومیٹر چھوڑی پٹی ہے یہاں تیس لاکھ کی آبادی رہتی تھی اس لیے کہ قریب بیس لاکھ لوگ وستابیت ہو چکے ہیں آپ کی سکرین پر ایسے ہی وستابیت لوگوں کا ویڈیو ہے ان کی زندگی یدھ نے کیسے چولے میں جھوگ دی ہے سنیے گازہ میں تباہی اور موتوں پر پوری دنیا اسرائیل کو صلاح دے چکی ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کر لیکن اسرائیل نے اس کے جگہ حملے اور بڑھا دیئے ہماس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے مرتے مرتے ہماس اسرائیل پر ٹوٹ پڑا ہے حالانکہ ہماس کے پاس ایسی کوئی شکتی نہیں دیکھتی کہ وہ اسرائیل کی سینہ سے صدح مقابلہ کر سکے لیکن اپنے گھر کی چوہدی انہیں ٹھیک سے پتا ہے نتیجہ ہے کہ اسرائیلی سینیکو کو ہماس نشانہ بنانے میں کامیاب ہو پا رہا ہے ہماس ایسی لڑائی بہت دینوں تک نہیں لڑ پائے گا کیونکہ اسرائیلی سے وقت زبردست حملہ کر رہا ہے یا بتعیشني یا بتخلص علی و خلص ما شوفش مأسات اولاده وہ بقول لي بدي خبزہ وانا مش ملقا جبلو مصاری خلص مضلش مصاری اللی کننا محاوشین نخلص انبرح انا روح تشاریت نايلون وخشب خمسمیت شیکل وطول اللیل وانا اولادي سجعنین سجعنین فش لا غطہ لا جنبیہ ولا حرام ولا 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 حاجہ مقومت حیام فش وستاپت لوگوں کا درد لاکھوں میں ہے لیکن اسرائیل کے اپردان منطری بنیامین نتنیہو کے پاس اپنی جنتہ کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ید کے بیتے دینوں کے بیچ اسرائیل کو گازہ میں اب تک کچھ بھی چھوز حاصل نہیں ہو سکا ہے اداہرر دیکھئے اب بھی ایک سو بیس بندک حماس کے قبضے میں ہیں دوسرا گازہ سیجی ہی نہیں خان یونس جیسے شہروں پر بھی اسرائیل کا قبضہ نہیں ہو سکا ہے اس بیچ اسرائیل کے ایک سو پچاس سے زیادہ سینک ماری جا چکے ہیں ڈیٹھ سو کے آنکڑے کو کم نہیں سمجھیں کیونکہ حماس کے پاس انہیں مارنے کے لیے جو ہتھیار ہیں وہ بلکل ناکافی ہیں اسرائیل کی جنتہ وہ اپنے بندک بری جنوں کی رہائی شاہ دی ہے بینیابین کے ہاتھ تین مہینے بعد بھی خالی ہیں اس کا کارر حماس کے صرف پرتی رودھا کشمتہ نہیں ہے اس کا کارر حیام فلسطینیوں کے پرتی سانپ ہو دی خود ازرائیل کے بھی تر یدھویرام کے لیے پردرشن ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر نتنیہو کی خوب آلوچنا ہو رہی ہے اور حماس اس بیچ جتنا سمبھو ہو سکے حملہ کر رہا ہے زمین پر حماس کو بھلے ہی ایران یا ترکی جیسے دیشوں کا ساتھ نہیں مل رہا ہے لیکن ماحول تو یہ دیش بنا ہی رہے ہیں سوشاک رہی ہے سوشاک помощью ہی رہے ہیں او شوان چنین است او آلوچنا توی آلوچنا جز مگ 누� partes آلوچنا اamen آلوچنا asی رہے ہیں گازہ کے سواست منترالے کے مطابق سات اکٹوبر سے چل رہے اسرائیلی یدھ میں اب تک 21 ہزار فلسطینی مارے گئے ہیں چوان ہزار پانسو چھتیس لوگ گھائل ہوئے ہیں سماچارے جن سے شنوانے منترالے کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بلوں کی طرف سے پورے علاقے میں شروع کیے گئے پچیس ہوای اور زمینی حملوں میں دو سو پچاس فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے موتו כיתדה דבי אור בנین השיטה ישראל כיתרף סייסה כוי סנקית נהדיקה כבויות דבירם כאילן כרנקמוד מה ישראל נגונעי אילן כי ההוא שחטרה אור בנקיהם תנו נלחמים במספר מוקדים מרכזיים בעזה אחד באזור הנקרא אל בורדש זה אזור במחנות המרכז שם אנחנו ביום השלישי להתקפה הורגים מחבלים רבים ומחסלים תשתיות טרור השני זה חן יונס חן יונס בדור מרצועה מוקד טרור מרכזי של החמאס שם אנחנו הרחבנו את הפעולה הוספנו היום חטיבה נוספת למרחב הזה ואנחנו ממשיכים לפעול שם בשימוש בשיטות לחימה חדשות מעל האדמה ומתחתיה اسرائیل کی سرکار اور وار کابینٹ کا مطابق گازا میں جنگ حماس کو پوری طرح ختم کرنے تک چلے گی اور اس میں دو سال لگ سکتے ہیں کابینٹ نے اسرائیلی دیفنس فوس یعنی آئیڈی ایف کو بتا دیا ہے کہ حماس کے ملٹری پاور کو پوری طرح ختم کرنا ہے تاکہ فیچر میں وہ کبھی بھی سات اکٹو وجہ سے حملوں کو انجام نہ دے سکیں یہ دعویٰ بریٹش اخبار دسن کی ریپورٹ میں کیا گیا ہے ریپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ساٹھ ٹارگٹ سیلیکٹ کیے ہیں ان میں سے چھے پر سرکار انچالیجنس ایجنسیا اور آئیڈی ایف تیزی سے کام کر رہی ہیں ریپورٹ میں کابینٹ میٹنگ میں ہوئی چرچہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آئیڈی ایف دوہزارت شوویس میں مئی جون تک حماس کے خاتمی سے جڑا پہلا فیز پورا کر لے گی اس کے باوجود اس آتنکی سنگٹھن کو پوری طرح نست و نابود کرنے میں دو سال لگیں گی نیتنیہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جنگ حماس کے آخری آتنکی کے ختم ہونے تک جاری رہے گی سوال ہے کہ حماس کے آخری آتنکی کو ازرائیڈھر کرنے میں کب تک کامیاب ہو سکے گا کیونکہ زمین پر جو حالات دکھ رہے ہیں ان میں حماس کے لڑاکوں کی موت سے زیادہ عام فلسطینیوں کی موت ہو رہی ہے ازرائیل بھلے ہی مانوی سہیتہ کے نام پر شکو کو جانے کی اجازت دے کر فلسطینیوں کے خون کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دے لیکن یہ سولہ آنے سچ ہے کہ ازرائیل ید میں جتنا خون بہا رہا ہے وہ دنیا کے لیے اور مشکلیں پیدا کرنے والا ہے میٹنگ میں ڈیفنس منسٹر یو گیلنٹ نے کہا گازہ میں یہ جنگ لمبی اور سخت ہے اور اس کے لیے بڑی قیمت چکانی ہوگی اس کے باوجود ہم تیار ہیں کیونکہ ایسا کرنے کی وجہیں ہیں ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے طاقت سمرتھن اور ایکتہ کی ضرورت ہیں یہ ازرائیل کے وجود کی جنگ ہے حماس ختم ہوگا حماس کے خاتمے تک نہیں بلکہ گازہ پر ازرائیل کے قبضے تک لگتا ہی یہ جنگ چلنے والی ہے کیونکہ ازرائیل یمن کے ہوتھی ہی نہیں لیبنن کے ہزبولہ لڑاکوں کے انت کا بھی پلان بنا چکا ہے جس طرح سے ہوتھی اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں اسرائیل کو کلنا پر سو قدم اٹھانے ہی ہوتے لہٰہ جہاں ابھی ہی اسرائیلی ڈیفینس فورس ہوتھی کو قرارہ جواب دینے کی تیاری میں جھٹا ہے اسرائیل کے سامنے کلیر ہے کہ گازہ میں جاری جنگ کا فائدہ لیمنن کا آتنگ کی سنگٹ ہزبولہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے اب اس فرنٹ پر بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا گازہ میں دیا چاہ رہا ہے اصل میں اسرائیل اس وقت سات فرنٹ پر ایک ساتھ لڑ رہا ہے گازہ لیمنن سیریا ویسٹ بیک ایراک یمن اور ایراک اسرائیل بدلہ پورا کرنے کے لیے لڑ رہا ہے اور حماس پہلے حملہ کر اب بچنے کی کوشش میں ہے لیکن یہ دھبیرام دور کی کوڑی نظر آ رہی ہے لہٰجہ جو تیہ دکھ رہا ہے وہ یہ کہ ابھی جنگ جاری رہنے والی ہے خاص یہ کہ جتنی تیز ابھی ہے اس سے اور بھی شڑھ ہوگی